کراچی رپورٹ خلیل احمد لغاری تھانہ سہراب گوٹ کی حد چھوٹا گبول گوٹ سے اٹھارہ سالہ نوجوان مجیب الرحمان ولد مرید علی چولیانی کو سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے زبردستی گھر میں گھس کر اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے گھر والوں کو بے ہوشی کے دورے پڑھنے لگے نوجوان کی بازیابی کے لیے ماسوم بچوں اور لوہکین نے احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ رات تین بجے سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے گھر میں گھس کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے زبردستی اٹھارہ سالہ نوجوان مجیب الرحمان چولیانی کو زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے جس کا تین دن گزرنے کے باوجود کہیں پتہ نہیں چل سکا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تھانہ سہراب گوٹ سمیت مختلف تھانوں کے چکر لگا چکے ہیں لیکن کہیں پر بھی مجیب الرحمان کی کوئی انٹری درش نہیں ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ مجیب الرحمان چولیانی کی عمر اٹھارہ سال ہے جس کی دو ماہ قبل شادی ہوئی ہے اور مجیب الرحمان فیکٹری میں محنت مزدوری کرتا ہے ہمارے نوجوان کو بے گناہ سیول ڈریس میں ملبوس اہلکاروں نے نوجوان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا نوجوان اگر کسی جرم میں ملوث ہے تو اسے کوٹ میں پیش کیا جائے اور اس کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کیا جائے لوحکین نے سپریم کوٹ سندھ ہائی کوٹ وزیرعالہ سندھ آئی جی سندھ ایڈیشنل آئی جی کراچی سس پی ایس سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوان کو آزاد کر کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والے اہلکاروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے